اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو اردو گرلز ویورز آج ہم میڈیم سائز میں باکس ٹراؤزر کی کٹنگ اور سٹیچنگ سیکھیں گے اس ویڈیو کو فولو کرتے ہوئے آپ بہت ایزی لی باکس ٹراؤزر خود تیار کر سکتی ہیں ٹراؤزر تیار کرنے کے لیے میرے پاس 2.5 میٹر فیبرک ہے اور اس نارمل ٹراؤزر سے میئرمنٹ کریں گے کپڑے کو لمبائی میں پھیلائیں کناری والی سائیڈ اپنی طرف رکھیں اور لمبائی میں ہی ڈبل کر لیں اوپر سے 2.5 انچ مارک کر کے الاسٹک فولڈنگ کے لیے چھوڑ دیں اور لائن ڈرا کر لیں اب ٹراؤزر سے لمبائی میجر کریں 37.5 انچ ٹراؤزر کی لمبائی ہے ویورز خیال رہے کہ ہم پہلے ٹراؤزر کی فرنٹ سائیڈ کی کٹنگ کریں گے اب اس لائن سے انچز ٹیپ رکھیں اور لمبائی سے ہاف انچ زیادہ رکھتے ہوئے 38 انچ پر مارک کریں 37.5 انچ والا مارک ٹراؤزر کی لمبائی ہے اور ہاف انچ ایکسٹرا سلائی میں جائے گا اب مارکنگ کے مطابق ٹراؤزر لمبائی میں کٹ کریں اب یہاں تھائیس سے ٹراؤزر کی ٹوٹل چڑائی میجر کریں ٹراؤزر کی چڑائی 15 انچ ہے اب کناری کے ساتھ ساتھ ایک لائن ڈرا کر لیں اس لائن پر رکھ کر 15 انچ پر مارک کریں ایک مارک 15 انچ کے سینٹر میں 7.5 انچ پر لگائیں اب اس مارک پر ایک لائن ڈرا کر لیں چڑائی میں سے ایکسٹرا کپڑا کٹ کر دیں ویورز اب یہ ہمارے پاس ٹراؤزر کی فرنٹ سائیڈ کی لمبائی اور چڑائی ہے ایک لائن سینٹر والے مارک کے مطابق ڈرا کریں اب اس طرح سے آسن میجر کریں تقریباً 14 انچ ہے فرنٹ آسن ہم کم رکھتے ہوئے 12.5 انچ پر مارک کریں گے کیونکہ بیک سائیڈ کی آسن ہمیں 2 انچ زیادہ رکھنی ہے 2 انچ پر لائن لگائیں اور اس طرح سے سکیر بنا لیں یہاں سے ہلکی سی گلائی کر لیں ویورز باکس ٹراؤزر کا پائنچہ موسٹلی 10 انچ رکھا جاتا ہے اس لیے سینٹر والے مارک کے مطابق دونوں سائیڈ سے 5-5 انچ مارک کریں اب اس مارک کو بلکل سیدھا ڈرا کرتے جائیں اور اوپر سے آسن سے اٹیج کریں ویورز آپ کی آسانی کے لیے بتاتی چلوں کہ میں نے 14 انچ تک بلکل سٹریٹ لائن ڈرا کی ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ باہر کی طرف لاتے ہوئے آسن سے مارکنگ اٹیج کر دیں اس میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے آپ کسی شیپ سکیل کے بغیر ہی ٹراؤزر کی اچھی شیپ دے سکتی ہیں اب اسی طرح سے باہر والی لائن بھی 14 انچ تک بلکل سٹریٹ ڈرا کریں پھر آہستہ آہستہ باہر کی طرف لے آئیں آسن والی لائن تک ختم کر دیں اب مارکنگ کے مطابق کٹ کریں کٹنگ میں ہم سلائی کی گنجائش نہیں رکھیں گے کیونکہ سلائی کی گنجائش کے لیے کپڑا ہم ٹراؤزر کی بیک سائیڈ میں رکھیں گے ویورز خیال رکھیں کہ یہ باہر والی مارکنگ کی کٹنگ ہم بیک سائیڈ کے ساتھ کریں گے آپ ٹراؤزر کی بیک سائیڈ کے لیے بھی کپڑے کو لمبائی میں رکھیں ٹو اینچ پر مارک کر کے ایک لائن ڈرا کریں آپ ٹراؤزر کی فرنٹ اوپر پھیلائیں سائیڈ سے کناری برابر کر کے رکھیں اور اوپر سے مارکنگ کے اوپر رکھیں آپ آسن کی اس لائن کو سیدھا ڈرا کریں آپ فرنٹ سائیڈ سے ٹو پوائنٹ فائف انچ ایکسٹرا رکھتے ہوئے ایک لائن لگائیں یہاں فرنٹ آسن کی گلائی سے بھی ٹو پوائنٹ فائف انچ ایکسٹرا رکھ کر مارک لائیں اور ہلکی سی گلائی اس مارک پر ختم کر دیں آپ ٹراؤزر کی فرنٹ سائیڈ کے مطابق ٹو پوائنٹ فائف انچ بڑھا کر اس شیپ میں مارکنگ کریں آپ کٹنگ کریں یہاں سے یہ کونہ ختم کرتے ہوئے ہلکی سی گلائی کر دیں تاکہ یہ کونہ باہر کی طرف واضح نہ ہو اب ٹراؤزر کے اوپر والے فرنٹ پیس سائیڈ پہ کر دیں اور نیچے والی بیک سائیڈ کے دونوں پیس اس طرح آسن کی طرف ترچھا مارک کریں ویورز باکس ٹراؤزر کی کٹنگ کمپلیٹ ہے اب ہم اوپر کے دو پیس اٹھا کر آسن سے سٹچ کریں گے یہاں سے کٹنگ کے مطابق گلائی کرتے ہوئے اس مارک پر سلائی سٹاپ کر دیں ویورز یہ مارک تقریباً ون ہنچ پر میں نے سٹاپ کیا ہے آسن کی سلائی ہمیشہ ڈبل لگایا کریں اب بیک سائیڈ کے پیس لیں اور آسن کی سلائی لگائیں بیک سائیڈ کی سلائی بھی اس مارک تک سٹاپ کریں اور ڈبل کر لیں بیک سائیڈ کھولیں اور فرنٹ سائیڈ اوپر پھیلا کر رکھیں سائیڈ کی سلائی لگائیں اسی طرح دوسری سائیڈ کی سلائی لگائیں ویورز پہلے ہم نے آسن کی سلائی لگائیں پھر سائیڈ کی سلائی لگائیں اب سائیڈ کی دونوں سلائیاں فرنٹ سائیڈ پر پلٹتے ہوئے پریس کریں اب پائنچہ کی فولڈنگ کے لیے 3.5 انچوڑی پٹی کٹ کریں ویورز کوشش کریں کہ کیپری ہو یا ٹراؤزر ہمیشہ پائنچہ والا کپڑا الگ سے لگائیں اب اس طرح سے پٹی لگاتے ہوئے بھی خیال رکھیں کہ سائیڈ کی سلائی فرنٹ سائیڈ پر رہے ایک سلائی کناری پر لگائیں سائیڈ سے ایکسٹرا کپڑا کٹ کر دیں اور پریس کر کے فولڈ کر لیں ویورز ٹراؤزر کے پائنچہ میں کھچاؤ کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ٹراؤزر کے اندر بھی شلوار کے مطابق کپڑا رکھ دیتے ہیں فٹنگ میں ہمیں صرف ہاف انچ دینا ہے تھوڑا سا فرق رکھتے ہوئے اب سلائی بلکل سٹریٹ لائن میں لگاتے جائیں یہاں مارکنگ کی بلکل بھی ضرورت نہیں کیونکہ ہمیں کٹنگ کی شیپ کے بلکل ساتھ ساتھ سلائی لگانی ہے اور دوسری سائیڈ کی سلائی بھی یہاں ہی لاکر ختم کریں اب آسن دونوں سائیڈ سے اس طرح پکڑیں اور سلائی لگائیں گلائی میں تین چار کٹس لگا لیں ترپائی کریں نالی کی سلائی بھی ترپائی کرتے ہوئے فرنٹ سائیڈ پر رکھیں الاسٹک ڈالنے کے لیے پہلے سنگل فولڈ کر لیں فرنٹ سائیڈ کے سینٹر میں ٹین انچ پر مارک کریں فیفٹین انچ الاسٹک لیں یعنی ٹوٹل تھرٹی انچ لمبائی ہو سینٹر سے سٹچ کریں اس طرح رکھ کر سینٹر سے پین اپ کریں اور سائیڈ والی مارک سے سلائی سٹارٹ کریں الاسٹک کو نارمل رکھیں کھچاؤں میں نال آئیں الاسٹک کے ساتھ ساتھ سلائی لگاتے ہوئے دوسرے مارک پر ٹرن کریں اب سینٹر کی سلائی لگائیں اور ساتھ ہی اب باقی حصہ بھی سٹچ کر لیں اب الاسٹک کی چونٹ برابر کریں اور سینٹر کی سلائی اس طرح فرنٹ اور بیک سے کھینچتے ہوئے لگائیں باکس ٹراؤزر کی سٹچنگ کمپلیٹ ہے ویورز ہم ٹراؤزر کی سٹچنگ تو اچھے سے کر لیتے ہیں لیکن پریس کرتے ہوئے کریز سیٹ نہیں کرتے تو اس طرح سے باہر والی سلائی کو سینٹر میں کرتے ہوئے پریس کریں اندر والی سلائی اس طرح سائٹ پہ آئے گی اوپر سے بھی اچھی طرح نیچے کے مطابق پریس کریں ویورز تھینکیو فار ووچنگ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں کومنٹس کریں اور اردو گرل ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ